بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اموالہم مباد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لائیو مختصر ہوگا اور لائیو کے اندر بیان کیا جائے گا کہ عورتوں کے ساتھ شریعت نے جو بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر جو حکمتیں بنہاں ہیں وہ کیا اور ہم سارے لوگوں کو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی گزارنے چاہیے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو کوئی بھی زاویہ ہو ہمیں قرآن اور حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لئے سارے طریقے بیان کر دیئے ہیں زندگی کا ہر گوشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ نے بزنس کیسے کیے ہیں آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے آپ کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے آپ کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بچوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتا تھا یہ ساری چیزیں یہاں تک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بتلا دیا ہے کہ ہم واشروم میں جائیں تو کونسا پیر پہلے رکھیں اور واشروم سے نکلیں تو کونسا پیر پہلے نکالیں تو معمولی سی معمولی چیزیں ہیں جس کا احتمام نہیں کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے اب دیکھئے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسلام میں جو نقطہ چینیا کی جاتی ہیں یا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر حقوق نہیں عورتوں کے عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے عورتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر میں اس بات کو سرے سے انکار کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ یقیناً انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ ایک طرف اسلام کو رکھئے اور ایک طرف ادر ریلیزنس کو رکھئے جو دوسرے عدیان ہیں ان کو رکھئے اور ہر عدیان میں جو عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں آپ سب کا سرسری جائزہ لیجئے تو آپ کو یقیناً ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے آپ دیکھیں کی ایک شخص اپنی بیوی سے ایک شخص جب کہیں سے نکاح کر کے لاتا ہے اور اس کو اپنے گھر بیوی بنا کر کے لے کر کے آتا ہے شریعت نے باقاعدہ بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہروں کے اوپر اور اسی طرح سے شوہروں کے کیا حقوق ہیں بیویوں کے اوپر اس کو مکمل طور سے بیان کر دیا ہے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمان جاری کیا ہے اور ایسے نہیں کہ اس کو ادھیرے میں چھوڑ دیا ہو بلکہ ایک ایک حق کو بیان کیا گیا ہے اور یہ حق اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ جو زندگی ہے ازدواتی زندگی ہے خوشگوار گزر سکے اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں اور آپ اسے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے یقین اور اس کا جواب یہی ہوگا کہ صاحب میری زندگی تو بہت خوشگوار گزر رہی ہے اسی طرح سے اگر کوئی عورت اس کی عورت سے پوچھے جس کا شوہر اس کو حقوق کو ادا کر رہا ہے اور جو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے وہ اسے پوچھے پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے گھر بڑا آلشان نہیں ہے گاڑی بہت خوبصورت نہیں ہے بہت فخم نہیں ہے بہت کمفرٹیبل نہیں ہے پیسے بہت زیادہ سیلوی نہیں ہے مختصر سے سیلوی ہے معمولی لباس پہنتے ہیں معمولی سے گھر میں رہتے ہیں لیکن شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہے وہ کی ہیں آپس میں بادشاہ ہیں پرنس ہیں وہ کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق کو سنجھتے ہیں آپ اسی طرح سے دیکھ لیجی کہ اسلام میں ماں کے کیا حقوق ہیں آپ صرف اس پر ذرا غور کیجئے اس نقطے پر کہ ماں بھی ایک عورت ہے بیٹی بھی ایک عورت ہے بہن بھی ایک عورت ہے بیوی بھی ایک عورت ہے جس ساری عورتیں ہیں بس ان کے مرتبے اور رتبے اور درجے الگ لگ ہیں ماں کا کیا مقام ہے ماں کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں والدین کا جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے فرمایا وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سبحان اللہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھیراؤ صرف عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرو وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کے ہونی چاہیے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جب حقوق اللہ اللہ تبارک و تعالی بیان کر چکے اور جب حقوق العباد کے طرف ہترے تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وَالْتَيْنِ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبْرَا حَدُوهُمَا اَوْكِلَهُمَا اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم ان کو پا دو مارو پیٹو ظلم کرو گھر سے نکال دو برا بھلا کہو انہیں انہیں کھانے کے لئے کھانا مت دو انہیں سونے کے لئے بستر نہ دو نہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ انہیں اُفْ تَقْنَا کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے بیٹھ کر کے بہترین طریقے سے بات کرو جب وہ بات کرے تو ان کے چہرے کو دیکھو جب وہ بات کرے تو ان کی بات کو سنو جب وہ بات کرے کسی فرمائش کو کوئی فرمائش کرے تو ان کی فرمائش کو پورا کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یہ عورت کا مقام اسلام کے اندر ہے کیسے لوگ مہنٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ عورتوں کے ساتھ مردوں کو کیسے پیش آنا چاہیے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ ہمیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود حدیث بہت اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کا راوی ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرما استعوسو بن نسائی خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو وہ بچی یا وہ عورت جو بیاہ کر کے تمہارے گھر آئی ہے جس کو تم قبول کر کے اپنے گھر لے کر کے آیا اس کو مارنا نہیں ہے اسے پیٹنا نہیں ہے اسے ڈان ٹپڑ نہیں کرنا ہے اس کو تکلیف نہیں دینی ہے اسے لونڈی بنا کر کے اپنے گھر نہیں رکھنی ہے ملکہ بنا کر کے رکھو اس کو اپنے پاس شہزادی بنا کر کے رکھو اسے اپنے پاس استعوسو بن نسائی خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیوں اس لئے کہ عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے پسلی سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خوہ علیہ السلام کو عظم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ تیڑا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے اگر آپ اسے سیدھا کرنے لگیں گے تو اسے توڑ بیٹھیں گے کیونکہ جو جی تیڑی ہے آپ اسے سیدھا نہیں کر سکتے اسے چھوڑ دیجئے اس کے حالت پہ اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ تیڑی ہی رہے گی چنانچہ تمہیں عورتوں کا خاص خیال لکھو خاص خیال سمجھ رہے ہیں آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں انہیں اسی کوالٹی کا کپڑا پہنے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ پینٹ پہنتے ہیں تو ان کو ہی پینٹ پہنانے لگے ہیں نہیں عورتوں کے اور مردوں کے ڈریس الگ ہیں لباس الگ ہیں اس لیے آپ کی کٹیگری الگ ہے کہ آپ پینٹ شک پہنتے ہیں آپ پورتہ پہنے پہنتے ہیں آپ توق پہنتے ہیں یا جو مردوں کے لیے خاص ہے وہ ڈریس آپ پہنتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی آپ پینٹ شک مت لیایے کہ جی وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جو کپڑا پہنے ان کو پڑھا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے امدہ کپڑا پہنتے ہیں حسب استطاعت آپ ان کو ہی ایسے پہنائے آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں اپنے بیوی کے لیے بھی اچھا کھانا لائیے آپ جہاں اپنا علاج کرواتے ہیں وہاں اپنے بیوی کا بھی علاج کرواتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنا علاج کروائیں بیردانیہ میں اور اسی وہی بیماری اس کو ہو جا اور اس کو لے جا کر سرکار حضرت انہوں داخل کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا مسلم شریف کی ایک روایت ہے اس کے اندر اللہ کا رسول نے فرمایا ہے کہ عورت کسی لی سے پیدا کی گئی ہے یہ کسی طریقے سے بھی تیرلے سیدنی ہرگز ہرگز نہیں سیدھی ہوگی آپ سوچو کہ آپ اس کو اپنے طرح سے کر لوگے آپ کے بل بل مزاد کی ہو جائے آپ کی مخالفت نہ کرے کبھی بھی ہو جائے کرے گا ایسا آپ کی زندگی میں ہوگا ایسا کتنے بھی اچھا بیوی ہوگی آپ کی آپ کی بات کو مانتی ہوگی آپ کے ساتھ کوپریشن کرتی ہوگی آپ کا لحاظ رکھتی ہوگی لیکن کئی زندگی میں کئی ایسے موڑ آئیں گے جہاں اختلافات کو جایا کریں گے تو زیادہ مائند مت کرنا بھائی ایک نور کر دیا گروہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گروہ ان چیزوں کو کیونکہ ہے ہی عورت ہے آپ جانتے ہیں نا جب وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ تیڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو توڑیے نہیں آپ کا سامان ہے آپ کے پاس اپنے سامان کی حفاظت آپ خود کریں آپ اسے زائے نہ کریں اگر آپ اسے سیدھا کرنے جائیں گے وہ چیز چوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اسے فیک نہ پڑے گا چنانچہ اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی کجی کے حال میں آپ فائدہ اٹھاتے رہو اٹھاتے رہو اٹھاتے رہو اٹھاتے رہو اٹھا پر اس کے اندر ہے اگر آپ اسے سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے توڑنے سے کام اراد اس کے ہڈی آپ توڑ دیں گے نہیں اختلافات ہوں گے کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جائے گا وہ کہے گی یہ اور آپ کہیں گے یہ وہ کہیں گے رائٹ آپ کہیں گے لیفٹ وہ کہیں گے ہو پر جانا آپ کہیں گے نہیں نیچے چلنا ہے اسی بات کو لے کر کے کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ملنب آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا آپ اسے طلاق دے بیٹھیں گے اور آپ اپنے سماج اور معاشرے کو اگر دیکھیں گے نظر دوڑائیں گے اور سروے کریں گے تو طلاق زیادہ کیوں ہوتے ہیں بہت زیادہ پرابلمس نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے ہیں یہ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سلجنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں معمولی معمولی سی بات کو لے کر کے طلاق واقع ہو جائے گا شوہر اپنے بیوی کی معمولی باتوں کو ارے کئی بہت سارے طلاق تو ایسے ہوئے کہ دال میں نمک زیادہ اور طلاق بیوی کے انبر ہو گئی شوہر کے بہن سے طلاق بیوی نے شوہر کی ماں کی بات نہیں مانی طلاق شوہر کا معمول ذات بھائی آیا تھا اور بیوی نے اس سے جا کر کے پائی نہیں دیا طلاق ان چیزوں پر طلاق ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہم نے اسلام کو مزاد بنا رکھا ہے اللہ کے رسول یہاں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی مزاج میں تھونا چڑھاپن ہے اگر اس سے کوئی ایسا کام اور ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو ذرا اگنور کر جائے ایسا نہیں کہ ہر چیز پر آپ ایکشن لینا شروع کر تو کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں گھر کا مالک ہوں میری مرضی چلے گی کیسے کر سکتی ہے کیسے وہاں جا سکتی ہے کیسے اس سے مل سکتی ہے کیسے اس نے یہ کر دیا کیسے یہاں بیٹھ گئی میں نے منہ کیا دکھا کہ نہیں بیٹھنا ہے غلط ہے بھائی اتنی معمولی معمولی چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے آپ دیکھیں استعصاب النساء کے معنی کیا ہے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری وسیلت قبول کرو اور اس کے اوپر عمل کرو اللہ کا رسول نے فرمایا ہے اور یہ تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول فعل عمل تقریر اگر ہمارے سامنے ہے تو وہ ہمارے لئے باعث حجت ہے باعث عمل ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہے الا ہے کہ وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہو تو الگ بات ہے تو اللہ کے رسول نے عورتوں کے تعلق سے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اب ہمیں یہ سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے نہیں جی وہ اللہ کے رسول نے تو چودہ سو سال پہلے صحابیات کے بارے میں کہا تھا آج کل کی عورتیں تو ایسی ہیں کہ ان کی پٹائی نہیں وہ صحیح نہیں ہوں گی ایسا نہیں کہہ سکتے آپ یہ اپنی مرضی والی بات ہو جائے گی دوسری توجہ اس کی ایک ہی گئی ہے کہ تم میں سے جب لوگ بیٹھ ہیں تو آپس میں جب ہم بات کریں نا تو ایک دوسرے کو عورتوں کے تعلق سے بھلائی کرنے کا حکم دیں کہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کریں اور ایک چیز میرے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کئی دفعہ میں جب غور کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ایک باپ جو ہوتا ہے ظاہر سی بات اس کی بیوی ہے تب لڑکیں پیدا ہوئے ہیں تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں جب اپنے بچی کی شادی کہیں کرتے ہیں چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہوں تو ہر ایک کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ بچی کا رشتہ اچھی دلگے پر ہو جائے اس کا شہر اسے خوب مانے اس کی عزت کرے اس کو اپنے پلکوں بھی بٹھا کے رکھے اسے پیار محبت کرے ضروریات کے سامان کو پورا کرے تو ایسا ہی وہ ماں اور باپ کیوں نہیں سوچتے ہیں دوسری بکشیوں کے لیے جو ان کے گھر میں آتی ہیں یہ میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہے آپ سمجھ رہے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی جہاں پہ دو چار بھائی ساتھ میں رہتے ہیں ماں بھی ہے باپ بھی ہے تو وہاں پرابلنس زیادہ ہوتے ہیں مشاقل زیادہ ہوتے ہیں وہ معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگر کوئی بات کو اتنا بڑا بنا دیاتا ہے جیسے کہتے ہیں بات کا بتکنڈا بنانا تو وہ چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں تو اگر مثال کا طور پر اگر میں میرے گھر پہ کوئی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور کوئی بچی زاہر کی بات ہے اس کی بیوی بن کر کے آئی ہے تو میں اس کو اپنی بیٹی مان لوں اور میرے بیوی اسے اپنے بیویٹی مان لے تو مسائل ختم ہو جائیں گے ہو گئے نہیں کوئی مسئلہ ہماری بچی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں ہم اسے سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں جو بچی کسی دوسرے کے ہاں سے آئی ہے تو اس کے ساتھ بھی معاملہ کر جائیے آپ کا بیٹا اگر خفا ہو رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر تو اس کو سمجھائیے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے یہ کسی کی لادلی ہے کسی کی پیاری ہے اس کے ساتھ ایسا برطاؤ نہیں کرتے آپ اس کے ساتھ کرو گی آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا غلط برطاؤ کرے گا اس کو مارے بیٹے کا کیسے سے ہو سکتا ہے تو کسی کو ہم اپنا تصہور کر کے دیکھیں کہ وہ ہماری اپنی بیٹی ہے تو اگر ہماری بیٹی سے کوئی غلطے سرزد ہو جائے کسی زید پہ وہ آڑ جائے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں نہیں تو اسی طرح سے افو دربزر کرنا سیکھیں اور عورتوں کے ساتھ مردوں کو بالخصوص عورتوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا چاہیے ان کو مارنا اور پیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ میرے بھائی اور دوستوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ بلکل معاملہ سلشنے کو نہیں ہیں پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہم گفتگو سے بات سمجھاری جائے سکتے جیسے مثال کے لئے میں ہوں اور میری بیوی کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا تو بجائے اس کے اس خضیئے کو لے کر کہ ہم قاضی صاحب کے پاس چلے جائیں اب وہ امی کے پاس چلے جائیں یا پر پر پنچ کے پاس چلے جائیں بیٹھیں اس سے پہلے ہمارا ہماری بیوی کا انڈریسٹنڈنگ ہونا چاہیے ہم بیٹھیں کمرہ بند کریں وہاں پہ نہ ہمارے بیٹے ہو نہ ہماری بیٹی ہم بیٹھیں آپس میں اور کہیں کہ دیکھو بھائی یہ مسائل ایسے ہیں ان کو مسئل کو حل کیا جائے سکتا ہے کچھ چیز آپ انہوں نے اور کر دیا کریں کچھ چیز ہم انہوں نے اور کر دیا کریں اور جب تم ناراض ہو جائے گا تو میرا حق بندہ کہ میں تمہیں منا جائے گا اگر ایسا ہو جائے گا تو ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی اور اگر ہم اس سے پرے چلے گئے تم ناراض ہو تو انہوں نے جگہ پہ رہو ہم ناراض ہم انہوں نے جگہ پہ رہیں تو پھر زندگی چلنے والی نہیں ہے تو ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو خلق کیا جائے سکتا ہے لیکن اگر بات بات سے حل نہیں ہو رہا ہے نکال نہیں سکتے ہیں ابھی طلاق نہیں دے سکتے ہیں ابھی تو بات بات ہوئی ہے باتوں باتوں میں ہم نہیں نکل رہا ہے تو دوسرا بھی راستہ ہے شہر محترم صاحب دوسرا راستہ کیا ہے صاحب دوسرا راستہ یہ ہے کہ رات کو جب بیوی کو شہر اور شہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص رات میں تو اس رات میں آپ بیوی کے ساتھ بیوی سے الکس ہو جائیں بیوی کے بستر پہ نہ سوئیں ازے پنش آپ ان کو یہ کہلیے کہ آپ ان کو سزا دینے لیے ایک سزا کا پہلو ہو سکتا اس یہ بات سمجھ میں آ جائے بچی کو اس عورت کو بات سمجھ میں آ جائے اور کچھ جو خبیر لوگ ہیں انہوں نے بتلایا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں پنش دینے والی بات ہو جائے تو شہر کو بہت اچھے جریس میں خوب تیار ہو کر کے اور اچھے پرفیوم لگا کر کے سونا چاہے تاکہ عورت للچائے اور اس کے پاس چلی جائے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کریں اب ایسا دوبارہ میں نہیں کروں گی اور وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو جو ایک سمجھدار عورت ہوگی جب اس کے بستر قولہ کر دیا جائے گا کہ وہ ضرورت ہے بیوی ضرورت ہے شوہر کی شوہر ضرورت ہے بیوی کی تو وہ ضرور آئے گی بھوم کر کے اپنے شوہر کے پاس باتیں حل ہو جائیں گی مسئلہ حل ہو جائے گا اور بات آگے نہیں جائے گی چلیں ٹھیک ہے اگر سمجھانے سے بھی بات نہیں بن رہی ہے بستر علق کرنے سے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو بھی حل ہے بھئی حل کیا ہے آپ انہیں مار سکتے ہیں کہاں ماریں گے لے کے سر پہ نہیں مار سکتے ہیں چہرے پہ نہیں مار سکتے ہیں ہاں جسم میں کہیں ہلکی فلکی مار لگا سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی نہ ماریے کی مار گئی توڑ دیجئے اس کے ہاتھ پہر اب میں نے دیکھے ہیں ایسی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں ایسی لوگ ہوتے ہوں گے میں نے تو دیکھا ہے اور وہ مار شاید جانور نے برداشت کر سکے لاتھنا پڑتی تھی عورت کے اوپر وہ شاید ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ عورت بیچاری سہتی رہی سہتی رہی تو ایسا بھی نہیں مارنا چاہے اگر مارنے کی اتنی نوع بتا جائے تو آپ ماریے مت ہونا آپ کوٹ کچھری کے حوالے ہو سکتے ہیں آپ کا جیل ہو سکتا ہے اور آپ کو مارنے کا عدھکار نہ سماج دیتا ہے اور نہ ہی شریعت دیتی ہے کہ آپ کسی کو اتنا زیادہ ماریں ہاں اگر بات اتنی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ ماریں گے تو آپ ماریے نہیں آپ وہ مسئلہ کچھ جو سوج بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں اپنے اختلافات کو ان کے سامنے رکھئے اور دونوں لوگ بیٹھے سامنے بیوی ہے اس کے گھر والے ہیں اس کے ماں باپ ہیں اور جو سوج بوجھ رکھنے والے ہیں ان کے سامنے رکھیں میں دیکھیں ایسی ایسی بات ہے اور ہمارا مباہ ہوانا بڑا مشکل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ طلاق ہو کیونکہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں زندگی خراب ہو جائے گی لائف سٹ کی خامخہ ذرا ذرا سی بات کو لے کر تو ترہ ہو جائے کرتے ہیں بات کے متخندہ بنا دیا جاتا ہے تو میں چاہتے ہیں کس مسئلے کا حل نکال لیا جائے اگر وہاں مسئلے کا حل نکال جاتا ہے تو ابھی ٹھیک ہے دیکھیں چار اسٹیج ہے اگر یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مارنا آپ کو نہیں ہے ہاں ہلکی فلکی مار مار دیجئے لیکن زیادہ مارنے کو الاؤڈ اسلام کے اندر رہی نہیں ہے ہاں آپ الگ ہو جائے آپ اپنا راستہ الگ کر لیں وہ اپنا راستہ الگ کر لیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے عورتوں کوئی مارنا نہیں چاہیے عورتوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے باتیں بہت ساری ہیں ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے میں وہ حدیث بھی ماشاءاللہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مر گئے اور ہم لوگ اکثر حدیثیں ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم تھے اقدم کوئی بھی مجلس نہیں چھوڑتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت تاخین سے اسلام تبولتے ہیں اس کے باوجود بھی ان سے کئی ہزار روایت مر بھی ہیں بہرحال حجت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بہترین بات ہے اللہ کے رسول نے کتنی بہترین بات بتائی ہے کہ مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے میاں بی بی ہے نا نفرت نہ کرے بھائی کیوں اگر اس کی کوئی عادت یا صفت اس کو پسند نہیں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری عدا اس سے پسند آ جائے کیونکہ ایک عورت جو آپ کے پاس ہے آپ کی بیوی ہے اس کے اندر کوئی ایک صفت تو نہیں ہے کئی صفتوں سے متصف ہے وہ عورت ہو سکتا ہے کہ اس کا چلنا آپ کو پسند نہ آتا ہو لیکن اس کا بیٹھنا اس کا ہسنا اس کے بال اس کا کھانا کپڑا دھلنا کپڑا پریس کرنا گھر کی صفائی کئی روپ ہے اس عورت کا کئی صفت سے متصف ہے وہ عورت تو صرف چلنا ہی تو نہیں پسند آ رہا ہے آپ کو تو مت دیکھئے چلنے کو جب وہ بیٹھے تب دیکھا کر دی اس کی مسکراہت کو دیکھا کیجئے اس کے گیسوں کو دیکھا کیجئے اس کے چلنے کو دیکھا کیجئے تو جو چیز آپ کو نہ پسند ہو تو اسی ناپسندی کیوں لے کر جو آپ کی ہے اس کو لے کر کو طلاق من دے دیجئے نفرت نہ کیجئے اس سے ہو سکتا ہے کہ اور بہت ساری صفت جو اس کے اندر ہیں وہ آپ کو پسند ہو اسی طرح سے کوئی بیوی بھی اگر ہے اور کوئی شہر اس کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفت بہت ساری صفتوں سے متصف ہے ہو سکتا ہے اور سگریٹ پیتا مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں سگریٹ پینا یہ یقیناً بہت قبی عمل ہے اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو اس سے پرہز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک الگ تاپی ہے اگر میں اس میں بات کرنے چلا جاؤں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن سگریٹ پینا چاہیے سگریٹ پینا حرام ہے مال برباد ہوتا ہے خضور خرچی میں آپ کا شمار ہوگا آپ کے صحت کا مسئلہ ہے فَإِنِ الْمَرَائِكَةَ تَتَعْدَ مِمَا يَتَعْدَ مِنْهُ ابن آدم فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہو سکتا ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے آپ کو بیماریاں ہو سکتا ہے ساری سب کچھ ہیں سب کچھ ہیں ڈاکٹروں نے لگ دیا ہے آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں اس کے باوجودی پیتے ہیں کوئی شیطان آنکے پیچھے لگا ہوا ہے ارے کیسے چھوڑیں گے زمانے سے پیتے چلے ہیں زمانے سے آپ نماز ہی پڑھتے چلے ہیں آپ کو نماز کی عادل لگی ایک مہینہ کانٹی میں روزہ رکھتے ہیں آپ کو روزہ کی عادل لگی سب شیطانی چال ہے جس نے آپ کو اپنے جال میں فسا لیا ہے تو بہران اگر وہ سگریٹ پیتا ہے مثال کے طور پر لیکن وہ بارفلک ہے آپ کا احترام کرتا ہے آپ کو پسند کرتا ہے آپ کو ٹہلانے لے جاتا ہے آپ کے لئے اچھے چھے کپڑے لاتا ہے آپ کے لئے گہنے لاتا ہے تو صرف سگریٹ پینے کو لے کر کہ آپ اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا دیجئے تو یہ دونوں طرف سے ہیں میرے بھائیو اور دوستو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عادل تسلہ پسند آئے لیکن دوسری عادل تسلہ آپ کو پسند آ جائے اب یہی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے 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 لائیوں میں انشاءاللہ کچھ اور حدیثیں لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث میں مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جن لوگ کی شادیہ ہو گئی ہیں میہ بیوی کے بیچ میں اگر تعلقات اچھے ہیں تو مزید اچھے بنا دے اور اگر کسی بات کو لے کر تقرار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور کر دے اور میہ بیوی کے بیچ میں محبت جو ہے اس کو اور مزید قوی کر دے اور جو ہماری اجدواج زندگی ہے وسل اللہ و لنبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ